میں شاہ سے بھی جو آپ نے جو دستہ فرمایا میں کبھی کبھی مثال دیکھتا ہوں کہ جو برطانیہ کی ملکہ ہے وہ اب نبی سال کی ہوئی اس کی والدہ جو ہے وہ سو سال کی ہوکے اس کا خامن بھی ابھی جو ہے وہ اس کے پاس ہے ابھی ریسنٹلی ایک فنکشن کے اندر وہ جب جو ٹروپنگ آف تا کلر ہے اس کے سامنے اس کے فوجی گزر رہے ہیں تو وہ دو تین گھنٹے نبی سال کی عورت جو ہے وہ ڈائز پہ کھڑی رہی ہے وہ سلام لیتی رہی ہے اس کا حزبن بھی ہمارے ہاں لوگ ج ہیں یہ ساٹھ پینسٹھ کے اور وہ ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ان جاندہ وقت آگیا ہے مطلب وہ عورت سادہ عورت ہے یا اس کی کیر بے پناہ لوگ کر رہے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کے محلات ہیں یہ کہاں بیلنس کہاں پہ ریکھ آئیں گے بات یہ ہے کہ اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کا معاظنہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے ساتھ شیط کرنا دشوار ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں کے حالات ہمارے اپنی ہیں ان کے وہاں کے حالات ہمارے حالات سے کافی مختلف ہیں ہمارے یہاں تو انسان جب ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں پا رہا ہوتا تو اسے اپنی اولاد کا فکر رہتا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ ایک بہت انٹیگریٹیڈ کلوزلی نیٹ خاندانی سسٹم آج بھی برقرار ہے اس کے بابری دشتے کے حالات برد رہیں پھر بھی اس کو ہم ابھی برقرار رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے جو فکر معاش ہے ہمارے یہاں جو اجتماعی ذمہ داریوں کا ایک ہمارے یہاں بوجھ ہے پھر کچھ رسومات روایات ان چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ اپنے پر سوار کیا ہوا ہے وہ پریشانیاں تو انسان کو بڑھا تو پریشانیاں کرتی ہیں انسان کو بڑھا ذمہ داریاں کرتی ہیں تو اس معاشرے میں اٹھارہ سال تک کی ذمہ داری آپ کی ہے جہاں بچہ اٹھارہ سال کا ہوا آپ بڑی ذمہ ہو گئے پھر آپ کے کوئی پرابلم نہیں رہتا باقی اس نظام کی اپنی قباتیں ہیں لیکن جہاں ملکہ کی آپ نے بات کی تو ملکہ نہ تو کوئی پریشانیاں ہیں اس طرح کی جو ہمارے یہاں خاندانی نظام میں ہیں نہ وہ ذمہ داریاں ہیں اس کی ذمی عمد پاتے ہیں جی